بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی دعا اللہ پاک میری نہیں کسی کی بھی اللہ پاک یہ دعا قبول فرما لے چاہے میں ان میں سے نہیں جس کی قبولیت ہے یا میں اگر ان میں سے ہوں تو اللہ پاک اس کرونا کی وبا سے ہماری جان چھڑھا لے میرے مالک ہمیں معاف فرما دے ہم بہت گنہگار ہیں لیکن اللہ پاک ہم آپ کے لعب اور کس سے کہیں اور کس سے مانگے کسی سے نہیں مانگ سکتے آپ ہی ہمارے رب ہیں اور انشاءاللہ آپ ہماری بات ضرور سنیں گے اور آپ ہم سے ضرور راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس جو اس ٹائم کلر ہے یہ ہے گارنیر کا اور اس کا شیڈ ہے سکس پوائنٹ تھری گولڈن لائٹ براؤن اور یہ بہت زیادہ امیزنگ کلر ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت شیڈ ہے یہ والا یہی شیڈ میں جو ہے وہ ریولون میں بھی یوز کر چکی ہوں میں اس کا بھی بتاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے اور اس کا کیسا ہے اور یہ جو ہے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ نیو کنڈیشنر اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہے جو کہ فور آئلز ہیں اس میں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ نیچرل براؤن ریزلٹ ہے اس کا اور یہ لکھا ہوا ہے اپ ٹو یو ہنڈر پرسنٹ گری کوریچ مطلب کہ یہ ہنڈر پرسنٹ جو آپ کے گری ہیرز ہیں اس کو کوریچ دیتا ہے اپ ٹو ایٹ ویکس اینٹی ڈرائنیس سٹرانگر ہیر لیس بریکیچ مطلب کہ بریکیچ بھی نہیں ہونے دیتا اور یہ لانگ لاسٹنگ رہتا ہے مطلب کہ ڈرائنیس بھی نہیں آنے دے گا کیونکہ اس میں اس کے کنڈیشنر میں انہوں نے آئل جو ہیں وہ شامل کیا ہیں ابھی وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کون سے وہ آئل ہیں جو انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں ہم اس کو اپن کرتے ہیں اور اس میں ایک پرسکرپشن ہے جو کہ آپ کو بتا ہے ہر ایک کلر کے ساتھ دی ہوتی ہے میتھرڈ لکھا ہے آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈویلپر ہے اور اس کے اندر ایک کریم ہے جس کے اندر ہم یہ مکس کر کے شامل کریں گے اور اس کے اندر یہ کنڈیشنر ہے جس میں انہوں نے یہ نیو ہے اس کے اوپر دیکھیں مینچن بھی ہوا ہوا ہے نیو ہے یہ ٹھیک ہو گیا اس میں فور آئلز انہوں نے جو ہیں وہ شامل کیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہیں وہ گلافز ہیں کنڈیشنر بھی اتنا زیادہ ہے کہ یہ کافی ٹائم تک آپ کا جو ہے اس کے علاوہ بھی بعد میں بھی یوز ہو سکتا ہے اتنا دیا ہے اس ہیر کلر کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ شیڈ آویلیبل ہیں مارکٹ میں یہ آن لائن بھی آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے یہ جو ہے یہ کلر اس کا جو یہ کلر ہے نا شیڈ ہے سکس پوائنٹ تھری یہ بہت زیادہ مطلب کہ خوبصورت شیڈ دیتا ہے آپ کو آپ نے اپنے حساب سے لینا ہے پٹ اس کو بنانے کا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور میں تو اسی طرح بناتی ہوں کیونکہ یہ مجھے فل ہی چاہیے ہوتا ہے لونگ ہیئر کے لیے آپ اس میں اس کو مجھے اوپن کرنا پڑے گا میں اب اس کو اوپن کرتی ہوں ویورز آزان بھی ہو رہی ہے تو میں آزان سن کر انشاءاللہ کونٹنیو کرتی ہوں ناو اب ہم ریڈی کرتے ہیں آزان ہو چکی ہے اچھا جن کے بہت زیادہ باریک ہیئرز ہیں اور ان کے جو ہے گری ہے ان کو یہ والے مطلب کہ اس والے جو کلر ہے سکس پوائنٹ تری سے کوری چاہیے جو ہے جی گولڈن لائٹ براؤن کیونکہ یہ جو ہے اس میں گارنئر میں میں نے یہ والا شیڈ فرس ٹائم یوز کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کا آیا ہے لیکن میں کہہ یہ رہی تھی کہ جس کے بہت زیادہ باریک ہیئر ہیں اور مطلب کہ گری ہے ان کے لیے اس یہ والا جو شیڈ ہے اس کی جو کوریچ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی کیونکہ یہ اس کے لیے مطلب کہ بہت زیادہ لائٹ ہو جائے گا اس کو ذرا تھوڑا سا اس میں ڈاک شیڈ جو ہے وہ چوز کرنا پڑے گا پھر جا کے جو آپ کے جو گری کوریچ ہے وہ جا کے گری کوریچ ہوگی ورنہ ادروائز وہ جو ہے وہ آپ کے جو گری ہیئرز ہیں ان کو یہ اچھی طرح سے جو ہے کلر نہیں دے پائے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں سارا مکس کر لیا آپ چاہیں تو اس کو سیپریٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ نے کسی برش کے ساتھ یوز کر لیں لیکن میں مجھے یہی ایزی لگتا ہے تو میں اسی طرح اس کی اندر جو ہے وہ سارا ڈال لیتی ہیں کیونکہ مارشاللہ میری تھوڑ سے ہیلتی ہیئر ہیں لونگ بھی ہیں اور اس وجہ سے کبھی کبھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ جو ایک ہے یہ بھی کم پڑ جائے بٹ آج دیکھتے ہیں ریولون کا ویسے مجھے کافی ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ یعنی بہت اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ نکال لیا ہے اس میں اب میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی بہت اچھی طرح سے آپ نے کلر کو مکس کرنا ہے اٹ لیسٹ ون منٹ تک آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اچھا اس کو لگانے کے بعد آپ نے بیس سے پچیس منٹ تک کے لیے اپنے بالوں کو چھوڑ دینا ہے آپ چاہیں تو اس میں اپنے بالوں کے اوپر کوئی بھی آپ کے پاس جو شاپنگ بیگ ہے جو تھوڑا سا باریک ہو اس کو جو ہے وہ آپ اپنے بالوں پر لپیٹ لیں یا کسی ایسے ٹاول کو جو آپ کے یوز میں بعد میں نہ ہو بٹ کلر کے لیے رکھ لیں پھر اس کے بعد ہیڈ رائر لازمی اوپر کریں جب آپ بالوں کو کلر کر کے چھوڑ دیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اپنی وہ جو بیگ جو ڈالا ہوگا اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ہیڈ رائر کریں اس سے بہت زیادہ اچھا کلر آتا ہے کیونکہ سویڈنگ ہوتی ہے اس سے جو کلر ہے وہ بار بار مطلب کہ ویٹ ہو کر آپ کے بالوں پر آتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ خوبصورت اور لونگ ٹائم آپ کا جو ہے وہ کلر رہتا ہے تو آپ نے اس کو اچھا پھر آپ نے شیمپو نہیں لگانا جو آپ آم یوز کرتے ہیں شیمپو وہ آپ نے یوز نہیں کرنا آپ نے جب یہ ڈرائ ہو جائے اور اس کا ٹائم پورا ہو جائے 30 منٹ تو پھر آپ نے جو ہے یہ کنڈیشنر کے ساتھ اس کو واش کر لینا ہے تو میں آپ کو لگا کر اور واش کر کے دکھاتی ہوں اس کا کیا ریزلٹ آیا ہے سو گائز یہ تھا میرا کلر کا ریویو اور میں نے آپ کو کلر بھی دکھا دیا ہے کہ کس طرح کا آیا ہے لیکن یہاں پر ابھی تو سن لائٹ مطلب کہ رات ہے نا تو سن لائٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے تو جب صبح کو اس کا اصل جو کلر ہے وہ پتا چلے گا کہ یہ اس کا جو شیڈ ہے وہ کس طرح کا آیا ہے بھر تھوڑا سا میں پھر آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا جو شیڈ ہے وہ اس گولڈن براون گولڈن کلر ہے یہ دیکھیں یہ والا کلر آیا ہے اچھا کنڈیشنر کے بعد بادنا بال اتنے زیادہ سموتھ اور شائنی ہو گیا نا کہ مطلب کہ اتنا ایزی رہا نا مجھے بعد میں کوم کرنا مطلب کہ بہت ایزی ایزی لی نا میرا برش ہو گیا ہیئرز پر نہیں تو نہانے کے بعد اکثر کافی ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو اپنا ہیئر سیٹ کرنے میں برچ یہ کلر مجھے بہت زیادہ امیزنگ لگا سب سے زیادہ کلر تو تقریباً سبھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو لیکن مین چیز جو اس کا کنڈیشنر تھا نا it was awesome بہت زیادہ اچھا امیزنگ جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس کا کنڈیشنر بہت زیادہ اچھا ہے اب یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنا زیادہ long lasting ہے کتنا زیادہ جو ہے اس کا جو کلر ہے وہ مطلب کہ جتنا انہوں نے ٹائم دیا ہوئے ایٹ ویکس تک یہ رہتا ہے کہ نہیں کوریش تو اس نے دی ہے ہیئر پر کیونکہ اس سے پہلے میرے جو کلر تھا وہ کوئی اور تھا تو میں ٹرائے کرتی رہتی ہوں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر میں ٹرائے کرتی رہتی ہوں تو پھر میں اس کا آپ کو ریزلٹ بتاؤں گی کہ یہ نیکسٹ ویڈیو جو بھی ہوگی تو اس میں میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں گی کہ اس نے کتنا کام کیا اور یہ کتنا زیادہ لونگ لاسٹنگ رہا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کیپ وچنگ اللہ حافظ